موسیقی کبھی عید پر لوگوں کا مسجد پہ ہوتا تھا حضور آج کوویٹ کے وجہ سے مسجد لوگوں کے لئے کب کھلے گا نہیں ہے معلوم کبھی عید پر اپناو سے گلے مل کر آ جاتی تھی جان میں جان آج کوویٹ کے وجہ سے ہر ایک انسان ہے پریسان نہ اچھے کپڑے نہ اچھی پکوان تو رکھنا ہے اس عید پر لوگ ڈاؤن کا سممان تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام ہیلو فرنڈز میں اور ہی کی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائف کا فنڈا چینل تو فرنڈز آج عید ہے سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک ہو عید مبارک عید مبارک آپ سب کو عید مبارک دوستو ہر سال عید کی طرح اس سال عید نہیں منایا جا رہا ہے کیونکہ اس سال COVID-19 کے وجہ سے بہت سارے ریشٹکشن کو فالو کرتے ہوئے عید منایا جا رہا ہے پچھلے سال کیسا تھا عید ہم لوگ جا کر نماز پڑھ سکتے تھے جا کر لوگوں سے مل سکتے تھے نہ کوئی سوسیل ڈسٹینس وغیرہ تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس سال سارے رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے لوگ دھر پر نماز پڑھے اور مجزد پر پانچ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس سال سے پانچ لوگ نماز پڑھے تو اس کے بعد میں لوگ دھر پر نماز پڑھے پھر اپنوں سے گھل پر ملے اور جو زیادہ کھان پین میں بھی زیادہ اچھی پکوان نہیں کیے کیونکہ یہ وجہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ بھوکے ہیں جن کو کھانا نہیں ملا ہے جن کو میڈیسن کی ضرورت ہے کسی کو کام کی ضرورت ہے تو اس سمیں ہمیں اچھے کپڑے پہن کر اچھے کھانے کھا کر کسی کو نیچے نہیں دکھانا ہے تو اس وجہ سے سمپل میں عید منایا گیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے جیسے منا سکتے ہیں وہ کوشش کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے کچھ گروپ سے میں ملا تھا جو بولے تھے کہ ہم لوگ عید جو جرورت مند ہیں ان کے ساتھ منائیں گے جو غریب ہیں ان کے ساتھ منائیں گے تو پہلے چلئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آج عید ہے عید پر کیسے کون عید بنا رہے ہیں تھوڑا بہت جرک دکھاتے ہیں تو دوستو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ گروپ بھدرک سے ہیں اور یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڑ کے اوپر ہائیوے کے اوپر جو لوگ جرورت مند ہیں جو باہر سے جا رہے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے ٹھیک سے تو ان لوگوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہیں جیسے کہ بولے تھے کہ عید کے دین جو جرورت مند ہیں ان تک ان کے ساتھ مرائیں گے تو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جرورت مند کے ساتھ میں سوچ گروپ سے ہائیوے کے اوپر جو فوڈ ڈسٹیویشن وغیرہ کر رہے ہیں خاص بات ہے کہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں باہر سے ہماری یہاں ان کو کھانا وغیرہ باٹا جائے ان کو پانی وغیرہ پیش کیا جائے تاکہ جو ہے صحیح معنوں میں اید اید کی طرح محسوس ہو اید صرف نئے کپڑے اور خوشیاں باٹنے کا نام ہی اید نہیں ہے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کا نام بہت بڑی اید ہے اور ایک گروپ ہے جو بھیجیٹیبل ٹریڈرز ہیں بھدرک بھیجیٹیبل ٹریڈرز ہیں ان کا گروپ ہے تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ خود ہی دیکھئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میں امتیاج کامل خان بھیجیٹیبل ٹریڈرز ہیں بھدرک بھیجیٹیبل ٹریڈرز ہیں اس سے پہلے جو لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ہم لوگ لگ بگ چار ہزار پیکٹ کو ایک ہزار پریبار میں باٹنے کے وقت میں لائپ کے فنڈا میں ایک کومیٹ کیے تھے کہ آنے والا اید آج کا دن جو ہے اید کا دن ہے اس میں گریب اور مجروموں کے ساتھ اید منائیں گے لہذا اسی کا بھرم رکھتے ہوئے آج باشلیا جو ایتیم کھانا ہے ان میں کئی بچے یہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ اید منانے کا اید منائے آج تلیا جو سی سی پورجے کاری انسٹان ہے چار گھریے میں اس میں آج آئے ہیں گریب ایتیم بچوں کے ساتھ اید منانے اور ان کے ساتھ ہم لوگ کچھ ڈرائپوڈ لائے تھے کچھ وقت ان کے ساتھ بیتائے کوویڈ نائنٹین کا رول سفالان کرتے ہوئے ہم لوگ زیادہ سامنے نہیں بتا پائے ان کے ساتھ تو آگے چل کے اگر ہم کو ایسا موقع ملے تو ہم ان کے ساتھ آگے اپنا وقت بتائیں گے روح بھدرک سے گئی روحانیت موجود ہے چکھ ہوئی تعلیم لیکن تربیت موجود ہے داد دے گا کون اب سرکار چھوٹی ہیں کہاں داد دے گا کون اب سرکار چھوٹی ہیں کہاں وہ نہیں لیکن ان کی اہمیت موجود ہے اسی بزم کے تعلق سے عید کی خوصیاں بکھرنے کیلئے ایک شیر میں نے کہنے کی کوسس کی ہے کہ اسی توصل سے اسی بزم کے توصل سے سرکار کی عید ہو گئی یوں کہیئے کہ عید کو بھی عید ہو گئی یوں کہیئے کہ عید کو بھی عید ہو گئی اور راہ دن دوری صاحب کا فرمائنسوں کا اعترام کرتے ہوئے میں وہ شیر مزور زمانہ شیر کہوں گا اس قدر پیار کی بارش ہو کے میں جلتھر ہو جاؤں اس قدر پیار کی بارش ہو کے میں جلتھر ہو جاؤں اس قدر پیار کی بارش ہو گا تو فیلا رضی ہم دور مدرسہ میں جو جامعہ مسجد حجر قرآنہ بجار میں وہاں کا مدرسہ جو ہے وہاں پہ ہیں اور ہمارے ساتھ میں مستار گوہر صاحب ہیں اور ان سے ہمیں پوچھیں گے ابھی جو ہمیں یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں کس وجہ سے ہوئے ہیں یہ مدرسہ جب سے حضور مجاہد ملک علی رحمت و ریزوان نے اس مدرسے کو قائم کیا اپنے دست مبارک سے اور اس میں سرپرستی حاصل ہے سوپیوں کے تاج جس کو حضور مجاہد ملک اپنے دست مبارک سے اس مدرسے بنیاد ڈالتے بگ انہوں نے اپنے دست مبارک سے لکھا تھا سوپیوں کے تاج تاج اس اس اسفیہ یعنی سوپیوں کے تاج حضور سیستہ نسیم اختر قادری کی سرپرستی اس میں حاصل ہے اور اس سرپرستی کے ساتھ یہ مدرسہ اپنے آگے رماتوا ہے اور جب سے بنا یہ مدرسہ تب سے آج تک یہاں پر سب تمام ہندوستان کے بچے آتے ہیں یہ خوشٹل فیسلیٹی کے ساتھ رہتے ہیں یہی کھانا پینہ ان کا ہوتا ہے اور یہی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے دین کا علم اپنے آپ میں حاصل کرتے ہیں چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پا یہ کعدہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے ہمد ہے خدایا بغی رب جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا بغی رب جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنایا اور یہ مدرسہ میں لگ بھگ پچاس بچوں کا یہ مدرسہ ابھی اپنے ساتھ لئے بچوں کو چلتا ہے علم بھی کھرتا ہے اور اس میں جبکہ دستور رہا ہے یہ روایت ہے رمضان المبارک کے ماہ مبارک کا آنے کے وقت مہینے میں مدرسہ چھٹی ہو جاتا ہے دینی مدارسوں کا چھٹی چلتا تاکیلوں کا زمانہ ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس رمضان میں بھی وہ جو تاکیل کا واقت ہوا چھٹی ہوئی اس چھٹی میں تمام علاقائی بچے جو تھے ان کو چھٹی دے دی گئی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن جو علاقہ سے باہر کی یعنی غیر صوبائی علاقہ اوڑیسہ سے جو باہری اوڑیسہ بچے تھے وہ تمام بچے لوگ ڈاؤن اور سوٹ ڈاؤن کے وجہ سے جا نہیں پائے مکمل طور پر اٹھلہ یا انیس بچے ابھی موجود ہیں اور ان کا باقیدہ طور پر سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اور ان کا درس و تدریس کا کام جاری ہے کسی کسی کو دل میں کیا رہے سرکار جی بتائے پل بل میں بگیڑ سب کی سرکار جی برائے کسی کسی کے دل میں کیا رہے سرکار جی بتائے پل بل میں بگیڑ سب کی سرکار جی برائے سرکار جی کو دل سے سرکار جی کو دل سے ایک بار جو بکارے پوصل مرا کے پیارے سرکار جی ہمارے خدرک بھیجی جگول ٹریڈر سورگنیجیشن یعنی سب زیوانوں کا خاص ادارہ ہے اس ادارے نے یہ تیہ کیا اپنا طریقے سے کہ اس مدرسہ میں بچوں کے ساتھ کسی کسیہ کیا جائے مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے مانے سے پہلے کمبت خسرہ دکھائیے خسرہ دکھائیے تو فرنس یہ تھا آج کا ویڈیو تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے بتائیے اور ساتھی ساتھ آپ کا اید کیسا گجرہ ہے یہ مجھے کمنٹ پر بتائیے پچھلیے بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے حفاظت سے رہیے جائے ہین اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک